ویلکم ٹو کریٹیو آرڈ یہ ہے کورنڈ رو کا ٹوٹوریل اور آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم ایک بیوٹیفل سا سرٹیو گرڈ ڈیزائن کریں گے یہ بات میں لاسٹ میں بولتا ہوں ہمیشہ آج میں پہلے بول رہا ہوں پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائیور نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائیور ہے تو بہت بہت نمشکار تو میں ہوں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریٹیو آرڈ تو آئے شروع کرتے ہیں سبسکرائیور فائل میں جائیں گے یوں میں کلک کریں گے یہ میں میں رکھ ہوں گا سارٹی ویٹ پریسٹ ڈسٹینیشن کسٹومی رہنے دیں گے سائز اے فور اوریانٹیشن میں میں لینسکپ لوں گا یونٹس میں پیکسل نمبر آف پیچ ون پریمیری کالر موگ سی ای 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 کی ریٹری ریزولیشن 300 ڈی پی آئے اور اوکی پریس کریں گے تو ہمارا ایک پیج کریٹ ہو جاتا ہے اے فور سائز کا ماؤس پوائنٹ ریکٹنگل ٹول کے اوپر لے جائیں گے ڈبل کلک کریں گے جیسے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اس پیج کے اوپر ایک ریکٹنگل آ جاتا ہے اس میں فیل نہیں ہے تو ہمیں فیل دینا ہے تو میں اس کو وائٹ فیل دوں گا اور آوٹلائن کو لن کر دیں گے اور اب ایک ریکٹنگل ڈراؤ کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کی جو آوٹلائن ہے اس کو ہم ہیئر لائن میں کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کو میں یہاں لیکیا آتا ہوں ایک بار اور کلک کیا اور اس کو روٹریٹ کرنے گے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو یہاں رکھا ہے اس طرح سے ایک بار اور کلک کریں گے یہ جو سینٹر پارٹ ہے اس کو اس کو اور نورم بے لے کے آئے گے اور یہاں سے میں سمارٹ فیل ٹول سیلیکٹ کروں گا یہاں کلک کریں گے کھالی جگہ میں اور اس کو میں اس ریکٹنگل کو ٹھیک 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 � کچھ اس طرح سے پھر سے سمارٹ فیلٹ رو لیا بنے تھوڑا سا زوم کریں گے اور یہاں کلک کریں گے کچھ اس طرح سے اب اس ریکٹینگل کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ٹیلیٹ کر دیتے ہیں اب ان سب کو سیلٹ کریں گے تھوڑی در کے لیے اس کو باہر کر دیتے ہیں اور اس کو گروپ کر دیں گے کنٹرول جی سے آپ گروپ کر سکتے ہو یا پھر اوبجیکٹ میں جا کر گروپ گروپ اوبجیکٹ اس کو ابھی گروپ کر کے میں سائٹ جرد دیا ہے اس پر بات نگام کریں گے تو ہمیں یہاں ایک ویب ڈرو کرنا ہے ایک لائن ویب اس کے لیے میں پینٹو سیلٹ کروں گا تھوڑا سا زوم کر لیں گے یہاں کلک کیا میں نے اور کچھ اس طرح سے کوب بنایا دیکھیں اور نیکسٹ جو یہ لائن آ رہی ہے یہ بھی کرو آئے گی تو اس کو بھی میں یہاں پلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ایک ویب لائن مجھے لی جاتی ہے اب اس کو میں یہاں لے کے آتا ہوں کچھ اس طرح سے اور اس کی جو وید ہے اس کو بڑھا دیں گے کچھ اس طرح سے دیں گے پہلے اس کو سینٹر میں لکھیں گے اس ریکٹینگل کی سینٹر میں تو پورا سیلٹ کریں گے ایلائن اینڈ ڈیسٹریبیوٹ کی پینل میں جائے گے اگر ایلائن اینڈ ڈیسٹریبیوٹ کا پینل یہاں نہیں دکھ رہا ہے آپ کو تو اس کے لئے ویڈوں میں جائے گے ڈاکرز اور یہاں سے ایلائن اینڈ ڈیسٹریبیوٹ جیسے آپ کلک کرو گے یہ پینل یہاں آ جائے گا یہ کنٹرول شیفٹ اے بھی آپ پریس کر سکتے ہو تو میں یہاں سے پہلے اس کو ایلائن سینٹر ہوریزنٹ بھی کرو گا کچھ اس طرح سے یہ ایلائن ہو گیا تھوڑا سا زوم کریں گے اس لائن کو سیلٹ کیا میں نے اس کو میں 5 پکسل میں اس کو 8 پکسل میں کر دیتا ہوں اور کلر میں اس کو 10% پلیک کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے شاید آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے تھوڑا سا زوم کریں گے اور اس کی ایک ڈپلیکٹ کریں گے کنٹرول کی پیس کرتے ہو اس سے نیچے کی طرف ٹریک کریں گے اس طرح سے اور رائٹ کلک کر دیں گے تو ایک ڈپلیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اب کنٹرول آر کا کمانڈ پیس کرتے ہوئے اس کی اور بھی ڈپلیکٹ کرتے جائیں گے ہمیں اس پورے پیج میں چاہیے تو میں اس کو کنٹرول آر پیس کرتا جا رہا ہوں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اب ان سب کو سیلیکٹ کر لیں گے ایسے لیکن میں اس طرح سے سیلیکٹ کیا ساتھ میں وہ باکس بھی سیلیکٹ ہو گیا کنٹرول زیٹ کریں گے زوم کریں گے شیٹ کی پریس کرتے ہوئے یہاں کلک کریں گے اس کھالی جگہ میں ایک بار تو صرف یہ ویو سیلیکٹ ہوا ہے کنٹرول زیٹ کیا میں نے پھر سے اور اس کو گروپ کر لیں گے اوبجیکٹ میں جا کر گروپ گروپ اوبجیکٹ یہ کنٹرول زیٹ سے بھی آپ گروپ کر سکتے ہو اب اس ویو کو ہم تھوڑی در کے لیے وہاں لے کے آئیں گے یہاں سیلیکٹ کیا میں نے رائٹ کلپ کی ایسی کیپ پر پاور کلپ انسائٹ کریں گے اور اس ایرو کو اس پیج کی بیچ ملا کے کلک کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب آ جاتے ہیں اس شیپ کے اوپر اس کو پہلے اس پیج کے اوپر لائیں گے الائن کریں گے شیفٹ کی پریس کرتے ہوئے اس پیج کو بھی سیلیکٹ کریں گے الائنر ڈسٹریبوٹ کی پینر میں جائیں گے الائن لیپٹ اور یہاں سے الائن ٹاپ کچھ اس طرح سے اب اس کو انگروپ کریں گے اوبجیکٹ میں جائیں گے گروپ انگروپ اوبجیکٹ یہ انگروپ ہو چکا ہے اب اس میں گریڈین فیل دیں گے خوڑا سا زوم کرلوں میں اس کو سیلیکٹ کیا میں نے اس پارٹ کو اور یہاں سے میں انٹریکٹیف فیلڈ ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں یا جی پریس کر سکتے آپ اس طرح سے میں نے ٹریکٹ کیا اس سائیڈ میں نیچے والے پوائنٹ میں میں ڈارک ڈریکٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ میں ڈریکٹ کر دے گا تھوڑا سا اور اس کو ڈریکٹ کر دیں گے سینڈل کو اپن لے گے اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا اور ڈارک کر دوں گا تھوڑا سا اور ڈارک یہ والا ڈارک کلک کیا یہاں اور یہاں کچھ اس طرح سے اب ان سبھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرول جی سے گروپ کر دیں گے اور اس کو ایک ڈوپلیکٹ کر کے باہر لے کے آئے گے کچھ اس طرح سے اب اس کو کو میرے کریں گے ورٹیکلی پھر ہوئیزنٹلی شیوٹ کی پرنس کرتے ہوئے اس پارٹ کو بھی سیلیکٹ کریں گے پھر سے الائنڈ دسٹیبیٹ کی پینل میں جائیں گے الائنڈ رائٹ سائٹ اور الائنڈ باطم کچھ اس طرح سے ہم ڈیزائن کریں گے اس کے لئے میں سٹار ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں سائٹ سے ریکھیں ٹونٹی فائنڈ اور کنٹرول کی کوئس کرتے ہوئے ایک اس طرح سے سٹار ٹول کو ڈرو کیا شیپ ٹول سیلیکٹ کریں گے تھوڑا سو میں زوم کر دیکھا ہوں اس کو پکنیں گے شیپ ٹول سے اور کچھ اس طرح سے کریں گے اس طرح میں ہمیں ایک شیپ مل جاتا ہے اور اس کو میں کوئی بھی کلر دیتا ہوں میں یلو کلر دیتا ہوں اور آٹلائن کو لن کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب ایک ایلیپس ڈرو کریں گے کنٹرول کی پیس کرتے ہو کچھ اس طرح سے پروفیکٹ ڈراؤنڈ شیپ اس کو الائنڈ کریں گے ان دوروں کو شیپ کی پریس کرتے ہو اس لگو بھی سیلیٹ کریں گے الائنڈ ڈسٹیبیوٹ بھی جائیں گے الائنڈ سینٹر ہائزینٹل الائنڈ سینٹر پورٹیبل کچھ اس طرح سے زوم کریں گے تھوڑا سا اس سرکل کو میں چھوٹا کر دیگا شیپ کی پریس کرتے ہو اس کو اس طرح سے اس طرح سے اب اس میں بھی کوئی فیل دیں دیتے ہوں میں فیلال کے لئے گرین کر دیتا ہوں اور اس کا ایک ڈپلی بیٹل کوپی کریں گے تو نیمریک کی بوٹ کے پاس ایک پلس کی رہتا ہے اب اس کو ایک بار پریس کریں گے تو کوپی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اور اس کا کلر بھی میں چینج کر دیتا ہوں کوئی بھی کلر بھی اڈالتی بھی اور شیپ کی پریس کرتے ہوئے سکیل ڈاؤن کریں گے کچھ اس طرح سے اب اس کی فیلڈ کی مجھے ضرورت نہیں فیلڈ کو میں انڈ کر دیتا ہوں صرف آٹلائن رکھیں اور اور اس آٹلائن کی وید کو میں بڑھا دوں گا تو یہاں کلک کریں گے اور اس کو میں ٹین کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے سیلیکٹ ہی رکھیں گے اس کو اوبجیکٹ میں جائیں گے کنورٹ آوٹلائنٹ ٹو اوبجیکٹ یا کنٹرول شیفٹ کیو پریس کر سکتے ہو اور اب یہ ایک اوبجیکٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں بھی فیلڈ دیں گے پہلے اس یہ لوگو سیلیکٹ کریں گے انٹریکٹی فیلڈ ٹول سیلیکٹ کریں گے یا اب جی پریس کر کے بھی انٹریکٹی فیلڈ ٹول کو سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں کنٹرول پریس کرتے ہوئے سیلیکٹ سے رائٹ میں دیکھے جاتا ہوں اس طرح سے اس کورنر میں میں دیکھیں تھوڑا سا دارک یا پھر میں ایسی کلرڈ اوپر لے لیتا ہوں تھوڑا سا دارک میں یلو لے لیتا ہوں کچھ اس طرح کا یلو اور دارک کرنا چاہے کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کو انٹر میں بھی لے لیں گے یہی کلر یہاں ایک ڈبل کلک کریں گے ایک ڈبل کلک یہاں پہ بھی کریں گے اب یہاں پہ میں یلو کو لائٹ کر دوں گا کچھ اس طرح سے یہاں پہ بھی سیم یہی کلر اس طرح سے ایک ڈبل کلک ان کو سینٹر میں کریں گے ایک پائنٹ اور بن جاتا ہے اور اس کو کر دیں گے بلکل لائمن شیڈ میں کچھ اس طرح سے تو ایک کولڈن کلر ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے اب اس گرین کی جگہ مجھے یہ کلر چاہیے اس ریڈ کو تو میں اس گرین کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ میں جائیں گے کوپی پروپٹیز فارم میں کک کریں گے فیل میں چیک کریں گے اور اوکی پریس کریں گے اس ایرو کو ہم جس بھی کلر کو پک کرنا ہے اس میں کلک کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب اس کو تھوڑا سا ہم ایڈٹ کریں گے تو میں جی پریس کرتا ہوں اس طرح سے چھوڑا سا اس پرائنٹ کو میں یہاں لے کیا آتا ہوں اور اس پرائنٹ کو میں یہاں لے کیا ہوں کچھ اس طرح اس پرائنٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو بھی میں ڈار کر دوں گا ڈبل دیکھ کر کے اس کو ریٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے تو اور اس کو روٹریٹ بھی کریں گے کچھ اس طرح سے اب اس پلک سرکل کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور اس میں بھی سیم یہی کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد پھرسے ایڈٹ مگئے کاپی پروپٹیز فروم میں کلک کیا ہم نے فیلڈ میں چیک ہونا چاہیے اوکے پریس کیا اس ایرو کو یہاں کلک کریں گے تو یہ کلر یہاں آ جاتا ہے اب اس کو تھوڑا سا چینجن کریں گے اس کو ایک بار اور کلک کر کے اس کو کنٹرول پرس کرتے ہوئے روٹریٹ کریں گے کچھ اس طرح سے اب ریونڈ ڈرو کریں گے اس کے لئے میں ریکٹنگل ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں ایک ریکٹنگل میں نے ڈروڈ دیا کچھ اس طرح سے اس کو اس کو بھی میں اسی طرح سے گولڈن فیل دوں گا تو چاہے تو اب یہاں سے ٹروپر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کلر پھکل دیں گے کچھ اس طرح اب تھوڑا سا اس میں بھی چینجن کریں گے جی بریس کریں گے سمپلی اس کو پگڑ کے میں یہاں لے کے آتا ہوں اور اس پوائنٹ کے میں یہاں لے کے آتا ہوں کچھ اس طرح سے سیلیکٹ ہی رنے دیں گے آپجیکٹ میں جائیں گے کنورٹو کرو کریں گے یا کنٹرول کیوں پریس کر سکتے ہوا اب میں تھوڑا سا اور دھوم کر کے دکھاتا آپ کو اب یہاں سے میں نے شیپ کو سیلیکٹ کیا یہ دیکھیں دو نوٹ ہے دونوں نوٹ کو میں نے اس طرح سے سیلیکٹ کیا اب ان دونوں نوٹس کے بیچ بھی اس سینٹر میں مجھے ایک نوٹ اور چاہیئے تو اس آپشن میں کلک کروں گا ایڈ نوٹس میں دیکھیں ایک اور نوٹ ایڈ ہو جاتا ہے دی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس نوٹ کو سینٹر والے نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا کنٹرول کی پریس کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے اپر کی طرف لے جائیں تو ایک ریبن ہوا رہا ہے ڈرو ہو جاتا ہے ایک بار اور کلک کر کے تھوڑا سا روٹریٹ کر لیں گے اس کو کچھ اس طرح سے اور اس کا ایک اور ڈپلکیٹ کاپی کریں گے پلس کی پریس کریں گے ایک ڈپلکیٹ اور کاپی ہو جاتا ہے اس کو ہاریزنٹلی میرے کریں گے اور اس کو کنٹرول کی پریس کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے لے گے دونوں کو سیلیکٹ دیا دونوں کو دونوں ریبنس کو ہم گروپ کر لیں گے تو کنٹرول جی سے بھی یا گروپ آبجیکٹ میں جا کر بھی آپ گروپ کر سکتے ہوئے اب اس کو الائن کریں گے شیفٹ کی پریس کرتے ہو اس ریڈ پارٹ کو بھی سیلیکٹ کیا ہمیں الائن ان دسٹریبیوٹ کی پینل میں جائے الائن سینٹر ہائیزنٹل کیا دیس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس ریبن کو سیلیکٹ کیا ہمیں اس کو کنٹرول اینڈ پریس کریں گے تو یہ نیچ سے چلایا رہا ہے پورا سیلیکٹ کریں گے اس طرح سے اور ان سب کو گروپ کر رہے گے کنٹرول جی سے تو یہ ایک بیچ ہمارا ٹرو ہو گیا اس کو تھوڑا سا سکیل ڈاؤن پر کے میں کیا رکھوں گا اس طرح سے اس طرح سے میں نے رکھا اور اور اب ایک کام اور کریں گے پہلے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو انگروپ کریں گے اب انگروپ میں کسی لئے کر رہا ہوں میں دیکھاتا آپ کو دیکھیں اوٹلائن رہا گیا اس میں اس اوٹلائن کے ہمیں ضرورت میں اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ جو ایکس آئیکن ہے اس پہ رائٹ کلک کر دیں تو دیکھیں اوٹلائن چلا گیا اب کیا کریں گے پورا سیلیکٹ کریں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں اور کنٹرول جی سی اب گروپ کر سکتے ہیں تو اس کو یہی رہنے دیتے ہیں اب ہم اس کو ڈراؤپ شینڈو سیلیکٹ دیں گے تو اس کو سیلیکٹ ہی رہنے دیں گے یہاں کلک کریں گے ڈراؤپ شینڈو آپشن پہ کلک کریں گے اور اس کو سینٹر سے اس طرح سے ڈرائٹ کرتے ہو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ڈراؤپ شینڈو سیلیکٹ آ رہا ہے چاہے تو اس کو تھوڑا سا اور بہار لے کے آتے ہیں اس طرح سے اور اس کو ڈرائٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا کچھ اس طرح سے اب دیکھیں ڈراؤپ شینڈو سیلیکٹ آ رہا ہے تو اب ہم یہاں پہ کچھ ٹیکس رکھیں گے تو اس کے لئے میں نے کچھ ڈمی ٹیکس ٹائپ کیا ہوا ہے تو وہ ڈمی ٹیکس میں یہاں رکھوں گا تو ڈمی ٹیکس کی کوپی کر لیتا ہوں سب کی سیلیکٹ کیے کنٹرول سیل سے کوپی اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو سائٹ میں کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب میں اس بیس آوارڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں دونوں کو اور اس کو ڈرائٹ کر کے میں یہاں لے کے آتا ہوں مجھے مجھے دونوں ٹیکس جو ہے اس بیچ بیچ بھی چاہیے اب میں اس بیسٹ کو سیلیکٹ کروں گا ٹیکس میں جائیں گے چینگ کیس اور یہاں سے ٹائٹل کیس کر دیں گے کچھ اس طرح سے ہوں اب اس کا میں فونٹ میں چینگ کرنا چاہتا ہوں میں کوئی سکریٹ فونٹ لے لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس آوارڈ کو بھی میں اس کی فونٹ کو بھی چینگ کر دوں گا اور یہاں سے میں ایریل بولڈ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس بیسٹ کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے دونوں کو سیلیٹ کر کے الائن کریں گے الائن سینٹر ہوئیزنٹلی تھوڑا سا سکوپ پر اور لے لیں گے ایریل وارڈ کو کنٹرول بیس کرتے ہیں کچھ اس طرح سے دونوں کو سیلیٹ کریں گے کنٹرول جی سے گروپ کر دیں گے اور تھوڑا سکریل ڈاؤن کر دیں گے اس طرح سے اب پر میں کچھ اس کو یہاں لیکھ آتا ہوں تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے اس کو یہاں انجس کریں گے اس طرح سے اب میں اس پورے کو پھر سے انگروپ کروں گا اس ٹیٹس کو تو کنٹرول یو پریس کریں گے یہ انگروپ ہو گیا سیلیکٹی رہنے دیں گے دونوں کو اوبجیکٹ میں جائیں گے کنورٹ ٹو کارپ کریں گے یہ کنٹرول یو پریس کریں گے اور یہ جو کورڈن کلر ہے ہم پک کر لیں گے اس پر تو ٹروپل لیں گے اور اس کلر کو میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں اور اس میں لیں گے کچھ اس طرح سے اب ہم یہاں پہ سٹار ڈرو کریں گے تو میں سٹار ٹور کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سائیڈ فائل کر دیں گے ایک سٹار ڈرو کریں گے کچھ اس طرح سے سٹار کو بھی ہم گولڈن بنا دیں گے تو میں پھر سے یہاں سے ٹروپر سلیکٹ کریں گے اور اس کلر کو میں یہاں پہ فیل کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے تھوڑا سا زوم کریں گے اس کو پہلے سینٹر میں لے کریں گے اس ریڈ پارٹ کو بھی سلیکٹ کریں گے الانس اینٹر ہاں سے لیے اور دی سیلیکٹ کریں گے اب دو سٹار اور اس کی کوپی کرنے میں چلیے اس کی کوپی کر لیتا ہوں اس کی کوپی کنٹرول کی پیس کرتے ہوں یہاں لے کے آنے اور ریٹ کی کل کے اور اس کو تھوڑا اس کین ڈاؤن کریں گے شیفٹ کی پریس کرتے ہوں کچھ اس طرح سے اور اس کا ایک اور پہلے گیٹ کوپی کرتے ہوں میں یہاں لے کے آئے اور پرائٹ کلک کرتے ہوں تینوں کو سلیکٹ کریں گے ان کی جو گیپنگ ایک ون کریں گے ڈسٹریبیوٹ میں جائیں گے اور یہاں اس آپشن پہ کلک کریں گے سپیس ہوریزر کی کچھ اس طرح سے اور کنٹرول کی سین کو بھی گروپ کر دیں گے شیفٹ کی پریس کرتے ہوں اس ٹیکس کو بھی سلیکٹ کریں گے الائن کریں گے الائن سینٹرول کی کچھ اس طرح سے اب باقی جو ٹیکسٹ ہے اب ان کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھیں گے تو میں پہلے یہاں سے سرٹیبیٹ پہلے اس ٹیکس کو سینٹ کرتا ہوں اس کو میں بولڈ کر دوں گا سپلی میں ایریل فانٹ لے رہا ہوں آپ کو یہ فانٹ لے سکتے ہو یا پھر میں اس کو ہیلویٹکہ کر دیتا ہوں ہیلویٹکہ میں میں اس کو اور بولڈ فان میں چاہتا ہوں تو میں اس کو ہیلویٹکہ پھر میں بولڈ کر دیتا ہوں اور اس ٹیکس کو میں یہاں لے کر آتا ہوں میں نے یہاں رکھا اور اس کو تھوڑا سا بڑھ کر لیں گے ٹیکس اور اس میں بھی گولڈن فیل دیں گے تو ڈروپر لے لیتے ہیں اور یہاں سے کلر پک کیا ہے کچھ اس طرح سے یا پھر آپ گولڈن ناب بھی دیکھیں اس میں کوئی اور کلر بھی دے سکتے ہیں تو میں ایک بار اس کو گری کلر کر دیتا ہوں 60% گری اوکی یہ بھی ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں باقی کی ٹیکس پر اس ٹیکس کو میں نے یہا رکھا اور اس کے فانٹ کام چین لے کریں صرف سائز چھوٹا کر دیں گے اور الائن کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس کے کلر بھی میں چینج کر دیا تو میں کلر اس کو تھوڑا سا تارگ لے لیتا ہوں یا پھر میں بلیک کر دیا کچھ اس طرح سے اور باقی کی ٹیکس کو بھی لے لکھ جاتا ہوں لکھ جاتا ہوں اس طرح سے اور سر نیم ہم یہاں رکھیں نیم اور اس کو پہلے میں الائن کر دیتا ہوں پہلے میں اس ٹیکس کو سیلیک کرتا ہوں اور اس ٹیکس کو الائن کر دیتا ہوں اور اس سر نیم کو میں چاہتا ہوں اس کے بھی میں فونٹ کو چیز کر دیتا ہوں تو میں اس فونٹ کو چیز کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑک کر دیتا ہوں زیادہ ہو گیا تھوڑا کام کر دیتا ہوں تھوڑا سا ہوں اوکی اب الائن کر لیتے ہیں اس کو باگی کے ٹیکس کو بھی لے کر آئیں گے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں لے کر آئیں اور ٹیکس کے سائز کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں ارجس کریں گے یہ جو لائن ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بولڈ کرنا چاہتا ہوں سیلیکٹ کریں گے اور ایریل بولڈ کر کے دیکھتا ہے پہلا تھوڑا سا اور بولڈ کر دیتا ہوں تو البرٹ کا سیمی بولڈ لے لیتا ہوں ٹیک ہے یہ بھی اور اب باقی کے ٹیکس کو یہاں لے کر آئیں کچھ اس طرح سے اب ڈیٹ اور ڈیٹ سیگنیچر کو اور ڈیٹ کو ان دونوں کو پہلے ہم الائن کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور تھوڑا سمائے چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور اپر لے جائے اس کو دونوں کو سیلیکٹ کیے ڈیٹ 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 اس طرح سے اس طرح سے پہلے میں گروپ کر لیتا ہوں اور اس کو الائن کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اب ایک لائن ڈرو ہوں لیتے ہیں تو میں سمپلی ڈو پوائنٹ لائن کو سیلیکٹ کیے میں ایک لائن ڈرو ہوں کیا اس لائن کی ویت کو میں ایڈ پوائنٹ پوائنٹ کر دیتے ہیں اور اس لائن کو میں یہاں لاتے ہیں اس لائن کے کلر کو میں گریہ کر دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کی ایک اپلی ہٹ کاپی کرتے ہیں سی نیچر گروپ پر بھی دیکھیں کچھ اس طرح سے پورا سیلیکٹی رہیں گے اور کنٹول جی روپ کر دیں گے سو فرنڈز کمپلیٹ کیا ہم نے س آٹی بہٹ ڈیجائن آئے ہوپ کی یہ ٹوٹریٹ آپ کو بہت پسند آیا ہو اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ ہوئے کسی بھی طرح اگر کوئی کوسچن ہو ٹوٹریٹ سے ریلیٹیب تو آپ میرے کمیٹ باکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں اگلے کورنڈ راو کی ٹوٹریٹ میں ہم کچھ اور نیا ڈیزائن کرنا سیکھیں گے تھنکس فور واشنگ ٹوٹریٹ